بنجاب اسیملی میں ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے اپوزیشن کے امیدوار نے کاغذات ہی جمع نہیں کرائے ہیں اس پروٹنی کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے راجہ بشارت نے کہا کہ قانونی طور پر واسق قیوم اب بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر منتخب ہو چکے ہیں اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تنمائندی عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عتیق بتائیے گا جباز پاکستان تحریک کے انصاف پنجاب میں ایک اور رشید صاحب نے نام کر چکی ہے جبٹی سپیکر کے رشید پر پاکستان تحریک کے انصاف کے امیدوار باسق قیوم جیت گئے ہیں البتہ اپوزیشن کی جاریت سے کوئی جو علی حضر قلعہ نہیں تھے انہوں نے کاغذت ناملہ کی تو حاضر کیے لیکن جمعہ نہیں کروائے جبکہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس عمل سے جو بائی کورڈ کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ جوزیتہ روز جو ہوا وہ ایک مواشی کے قتل تھا ایک اندوسیاسی طور پر جس کے باعث آج کے انتخاب میں ہم نے پارٹسپیٹ نہیں کیا البتہ راجہ پشارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ واسقیوں جو ہے وہ بلا مقابلہ مزید ہو چکے ہیں اور گزیتہ وقال جو ہے وہ اس طرح حل بھی دیں گے جی تو عطیق علی حیدر گلانی نے یہ جب فیصلہ کیا کہ آج کے ناملزد کی جمعہ نہیں کرائی یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا یا اپوزیشن کا مشترکہ فیصلہ تھا اب آپ سے کچھ سکت تو انہوں نے پیس پارٹسپ نے یہی بتایا ہے کہ یہ مشترکہ دور پر پی ڈی ایم کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے جس میں کاغذات ناملزد کی جمعہ نہ ترانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ ہم تمام پارٹی کی جانب سے مجموعی دور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کل کے جو الیکشن ہوا جس میں گزرات کی پجاب اسمبلی میں جو انتخاب ہوا سپیکر کا وہ انتخائی غیر آئینی تھا اور غیر سیاجی تھا اور اس عمل کے لیے انہوں نے لخور آئیکورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ ابھی تاک اس کا فیصلہ نہیں آیا اور اسے کبل ہی آج جس میں کاغذات ناملزد کی جمعہ نہ ترانے کا وقت سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس پر انہوں نے جو سکتی الفاظ کے مضمت بھی کی اور انہوں نے ہی اسمبل کا آئیکورٹ بھی کیا انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اسمبل کے خلاف جو ہے وہ لخور آئیکورٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ آتی ہے خواب کا